سٹوڈنٹس فیز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو فیز بیسیکلی ایک کوئنٹیٹی ہے جو کہ اوسیلیٹنگ میس سپرنگ سیسنم یا کسی بھی اوسیلیٹنگ ابجیکٹ کی ڈسپلیسمنٹ اور اس کی ڈیریکشن آف اوسیلیشن کو ڈیفائن کرتی ہے تو یہ کوئنٹیٹی جو ہے یہ ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ یہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ فیز ایکچلی کیا کرتی ہے یہ کوئنٹیٹی ڈسپلیسمنٹ اور ڈیریکشن آف اوسیلیشن کو ڈسکرائب کرتی ہے ڈیریکشن ڈیریکشن آف اوسیلیشن کوئی بھی اوسیلیٹنگ ابجیکٹ ہے تو وہ مین پوزیشن سے کتنے ڈسپلیسمنٹ پہ ہے اور کس ڈیریکشن میں وہ ڈسپلیسمنٹ کر رہا ہے اس ٹائم پہ تو اس کو ہم فیز سے ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سپوز کہ یہ ایک ایرینجمنٹ وہی ایرینجمنٹ جو کہ ہم نے لی تھی یونی فارم سرکولر موشن اور سیمپل ہارمونک موشن کارلیشن دیکھنے کے لیے تو وہی والی ایرینجمنٹ ہم یہاں پہ دوبارہ سے ڈسکرائب کریں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میس آسیلیٹ کرتا ہے اپنی مین پوزیشن کے الانگ مین پوزیشن اے ہے اچھا اب جب وہ اے سے سٹارٹ کرے گا تو ہم کہتے ہیں اس کا فیز یعنی کہ نہ تو اس کا یہاں پہ کوئی ڈسپلیسمنٹ ہے اور نہ بھی ہمیں اس کی ڈیریکشن آف آسیلیشن کا پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مین پوزیشن پہ ہم کہیں گے اس کا فیز جو ہے وہ زیرو ہوگا تو چلیں یہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ مین پوزیشن پہ اے پہ اس کی مین پوزیشن اے سے ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو اے پہ اس کا جو ہے وہ فیز زیرو ہوگا فیز زیرو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آسیلیشن سٹارٹ کرتا ہے اے سے یہاں پہ تو فیز زیرو ہے اور جب وہ ایکسٹیم پوزیشن بی کی طرف جاتا ہے تو بی کی طرف جاتے ہو اس کا ڈسپلیسمنٹ بھی چینج ہو رہا ہے اس کی ڈیریکشن بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اپر ایکسٹیم پوزیشن کی طرف جا رہا ہے لیکن اسی ڈیریکشن کو ہم فیز سے کیسے ریپیزنٹ کریں گے تو یہ وی فارم بھی ساتھ میں جو ہم نے بنائی تھی اس وی فارم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ بی پہ پہنچتا ہے تو اس کا جو اینگل ہے وہ پائی بائی ٹو ہے وی فارم میں جو اس کا اینگل ہمیں مل رہا ہے وہ پائی بائی ٹو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹیم پوزیشن پہ بی پہ اس کا جو فیز ہوگا وہ پائی بائی ٹو ہوگا تو پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ فیز کو ہم اینگل کے لحاظ سے ڈیفائن کرتے ہیں بی پہ اس کا فیز جو ہوگا وہ پائی بائی ٹو ہوگا تو اینگل کے لحاظ سے اس کو مزید ہم سنجھیں گے کہ اینگل کے لحاظ سے جو ہے وہ فیز کیسے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں کیسے جو ہے وہ اینگل اس کی ڈائریکشن کو بھی ریپزینٹ کرے گا اور اس کے ڈسپلیسمنٹ کو بھی تو یہاں پہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایکسٹیم پوزیشن پہ پائی بائی ٹو ہے اور پھر جب لور ایکسٹیم پوزیشن پہ آئیں یہ تو اپر ایکسٹیم پوزیشن کی بات کی لور ایکسٹیم پوزیشن پہ جب آئیں جو کہ سی ہے تو یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اینگل جو ہے تھری پائی بائی ٹو کا بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ فیز پائی بائی ٹو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ایکسٹیم پوزیشن ہے اور اگر ہم کہیں کہ اینگل جو ہے تھری پائی بائی ٹو ہے تو اس کا حق жить یہ ہے کہ second extreme position ہے تو اس طرح سے ہمیں direction کا بھی یہاں پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو oscillating mass ہے وہ کس direction میں oscillate کر رہا ہے تو اس طرح سے اور پھر اس کی position کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اگر extreme position پہ ہے تو first extreme position پہ pi by 2 angle بنے گا اور second extreme position پہ three pi by 2 angle بنے گا اور اس کو ہم represent کرتے ہیں ریڈین سے ریڈین اینگل کی یونٹ ہے تو پھر اگر درمیان میں کہیں پہ ہوگا تو درمیان میں جو بھی اس کا اینگل بنے گا تو اس اینگل سے بھی پھر ہم اس کا ڈسپلیسمنٹ اور اس کی ڈیریکشن کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا جیسے کہ وہ اگر اپر ایکسٹریم پوزیشن سے واپس مین پوزیشن کی طرف آ رہا ہے جب وہ اس نے سٹارٹ کیا اور ہم کہتے ہیں کہ فیس زیرو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی موشن ابھی جسٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور پھر جب وہ اپر ایکسٹریم پوزیشن سے واپس مین پوزیشن پہ آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا فیس پائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مین پوزیشن پہ پہنچتے ہوئے اس کا فیس پائی تک آ گیا تو پھر یہاں سے وہ موو کرے گا 3 پائی بائی 2 تو اس طرح سے اینگل ہمیں جو ہے وہ کلیر لی بتاتا جا رہا ہے کہ وہ کس پوائنٹ پہ ہے اور اس پوائنٹ پہ اس کا ڈسپلیسمنٹ مین پوزیشن سے کتنا ہے اور اس کی ڈریکشن آف آسیلیشن جو ہے وہ کیا ہے تو اسی کو مزید سمجھنے کے لیے یہی رینجمنٹ میں سے ہم جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو پوائنٹ پی ہے سرکل میں آسیلیٹ سرکل میں موو کر رہا ہے تو اس کا پروجیکشن جو ہے یہ اسی طرح کی موشن ریپیزنٹ کر رہا ہے جس طرح کی موشن میس اور اس کے ساتھ اٹیش پوائنٹر ریپیزنٹ کر رہا ہے تو پھر اسی فیز کو مزید سمجھنے کے لیے پھر ہم یہی سرکل اور اس کے پوائنٹ پی اور اس کے ان پروجیکشن کی موشن کو ہم ڈسکس کریں گے تو پھر سرکل جو ہے یہ ہم یہاں پہ دوبارہ سے لے لیتے ہیں اور اس میں ہم اس میں ہم کہتے ہیں کہ پوائنٹ پی جو ہے یہاں پہ یہ سرکل میں نے وہی والا دوبارہ سے لے لیا لیکن ابھی یہاں پہ میں نے پوائنٹ اور اس کے پروجیکشن کی موشن کو ریپیزنٹ نہیں کیا تو اوپر تو ہم نے ڈسکس کیا مین پوزیشن کے لحاظ سے لیکن ہم کہتے ہیں کہ پارٹیکل پوائنٹ پی جو ہے وہ ایک اس کی ایک انیشل پوزیشن کچھ اور ہے جو کہ ایک انگل پہ ہے اور اس انگل کو ہم چلیں یہاں پہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ اس کا یہ والا انگل ابھی فائی ہے تو اور پوائنٹ پی جو ہے یہ ابھی اس پوائنٹ پہ یہاں پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکشن این بھی پھر اسی کے لحاظ سے جو ہے وہ ہوگا اور یہاں پہ یہ ہم ان کی ڈیریکشن ریپیزنٹ کر رہے ہیں جو کہ ایکچلی آسیلیشن کو آسیلیٹری موشن کی ہی ایک ٹائپ جو ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پی کی انیشل پوزیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انیشل فیز جو اس کا ہے وہ فائی ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ اور یہاں سے ہم سٹارٹ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم زیرو سے ہم نے سٹارٹ کیا اور اس پوائنٹ پہ جو اس کا فیز ہے وہ انیشل فیز ہے انیشل فیز یہاں پہ میں انیشل کو آئین سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں کہ انیشل فیز اس کا بھی جو ہے وہ فائی ہے اب وہ موو کرتا ہے اور ایک ٹائم ٹی کے دوران میں موو کرتا ہوا یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ ٹائم ٹی کے دوران میں وہ موو کرتا ہوا وہ ایک اور پوزیشن پہ چلا جاتا ہے اب اس کی نئی پوزیشن جو ہے وہ یہاں پہ ہے تو اب اس کا فیز جہاں وہ چینج ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ angle جو کہ وہ بنا رہا تھا O1 سے horizontal line سے تو وہ چینج ہو جائے گا اور اس دوران میں اس کا فیز ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ نیا فیز اس کا آ گیا اور اس کو ہم omega t سے represent کرتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ omega t سے ہم کیسے represent کر سکتے ہیں فیز کو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کا initial فیز 5 تھا اب اس کا جو فیز ہوگا وہ some of two phases ہوگا یعنی فائی اور اومیگا ٹی کا ٹوٹل سم جو ہوگا وہ اس کا ایک نیا فیز ہوگا تو ٹائم ٹی کے دوران میں پھر اس کا جو فیز بنے گا جو فیز بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیز جو ہے یہ اومیگا ٹی پلس فائی ہے تو اس کا مطلق یہ ہے کہ نیا فیز جو اس نے ایک اوپائی کیا وہ اومیگا ٹی پلس فائی ہے اچھا اب جو پھر اس کا پروجیکشن ہوگا وہ بھی موف کرتے ہوئے یہاں پہ آ چکا ہے پروجیکشن بھی موو کرتے ہوئے یہاں پہ آ چکا ہے تو جو کہ اسیلیٹری موشن کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اب ہم نے کہا تھا کہ میگا ٹی کیسے ریپیزنٹ کرتا ہے فیز کو تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ تھیٹا یہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ تھیٹا یہ ریلیٹ کرتا ہے اینگولر ویلاؤسٹی سے اور اس فارم میں کہ تھیٹا is equal to میگا ٹی یا پھر اگر ہم اینگولر ویلاؤسٹی کلکولیٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ divided by time تو یہی سے پھر ہمارے پاس اینگولر ڈسپلیسمنٹ کی ایکسپریشن بھی بن جاتی ہے اندہ فارم آف اومیگا اور اینگولر فیکنسی یہاں پہ کیونکہ ہم کانسٹنٹ فریقنسی لے رہے ہیں اس لیے جسٹ کانسٹنٹ اینگولر فیکنسی کو ہم اس ٹائم سے ملٹیپلائے کر دیں جس ٹائم میں وہ موو ہوا ہے تو ہمارے پاس اس کا نیا فیز آ جائے گا تو اس طرح سے ہم فیز کو اومیگا ٹی پرادکٹ سے بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں اور تھیٹا جو ہے اب تھیٹا جو ہے اس کا ٹوٹل فیز اگر ریپیزنٹ کرے تو ہمارے پاس اب ٹوٹل فیز آ رہا ہے اومیگا ٹی پلس فائی اچھا جی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ او پی این جو ہے یہ ایک ٹائنگل بنا رہی ہے او پی این ایک ٹائنگل بن رہی ہے ہمارے پاس اور اگر ریڈیس جو ہے وہ ہم لے لیں ایکس نوڈ اور یہ پوائنٹ پی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ او ہے ہم کہتے ہیں کہ این بھی اسی دوران میں ایک ڈسپلیسمنٹ ایکس کور کر چکا ہے تو پھر ہم اگر یہ ڈسپلیسمنٹ کلکولیٹ کرنا چاہے تو ہم کہتے ہیں ٹررکنومیٹرک ریلیشنن یوز کرتے ہیں اور یہ والا جو ہے وہ ٹوٹل اینگل ہے جو کہ فائی پلس اومیگا ٹی بن رہا ہے سوری یہ والا اینگل جو ہے ایکچلی یہاں پہ بنے گا اور ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا تھا کہ انٹیریئر اینگل لوگ جو ہے وہ ایکل ہوتے ہیں الٹرنیٹ انٹیریئر اینگلز تو یہاں پہ جتنا اینگل بن رہا ہے اتنا ہی یہاں پہ بنے گا اور یہاں پہ ایکچلی اومیگا ٹی پلس فائی انگل من رہا ہے تو یہاں پہ بھی اومیگا ٹی پلس فائی انگل منے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس پرپینڈکولر جو کہ او این ہے ڈیوائیڈ بائی ہپوٹینس جو کہ او پی ہے یہ آ جائے گا ایکل ٹو سائن آف اومیگا ٹی پلس فائی تو اور او این جو ہے یہ ایکس ڈسپلیسمنٹ ہے او پی جو ہے یہ ایکس نوڈ ہے ریڈیس تو اس طرح سے ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس نوڈ ہمارے پاس آ جائے گا سائن آف اومیگا ٹی پلس فائی تو اب ایکس نوڈ کو اگر ہم رائٹ سائیڈ پہ شفٹ کر دیں جو کہ میکسیون ڈسپلیسمنٹ یا ریڈیس آف سرکل بھی ہے تو ایکس ہمارے پاس آ جائے گا ایکس نوڈ انٹو سائن آف اومیگا ٹی پلس فائی تو یہ تو ہم نے ایک فیز سے سٹارٹ کیا ایک فیز انیشل فیز فائی سے سٹارٹ کیا تھا اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس انیشل فیز فائی جو ہے یہ نائنٹی ڈگری ہے یعنی کہ ابجیکٹ ایکسٹریم پوزیشن سے سٹارٹ کر رہا ہے نائنٹی ڈگری جو کہ پائی بائی ٹو کے برابر ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کہ پائی بائی ٹو انگل فرسٹ ایکسٹریم پوزیشن پہ آتا ہے تو اگر ابجیکٹ ایکسٹریم پوزیشن سے سٹارٹ کر رہا ہے تو پھر ہم یہاں پہ 5 کی جگہ 90 ڈگری پوٹ کریں تو ہمارے پاس یہی ایکسپریشن جو ہے یہ اس فارم میں آ جائے گی x is equal to x node sine of omega t plus 90 ڈگری اور یہ sine of omega t plus 5 جو ہے یہ ایک identity سے solve ہوتا ہے اور ہمارے پاس پھر value آ جاتی ہے x node cause of omega t تو یہ ایکسپریشن بھی ہمیں instantaneous displacement کی value دے گی لیکن اب جو موشن سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ایکچلی سٹارٹ ہوگی ایکسٹرین پوزیشن سے یعنی کہ ہم کہیں گے کہ object نے ایکسٹرین پوزیشن سے سٹارٹ لیا تھا تو اس ایکسٹرین پوزیشن کا ہمیں 90 ڈگری انگل سے پتا چلے گا تو اس لیے یہ فارمولا پھر جو آئے گا یہ ایکسٹرین پوزیشن سے جب object سٹارٹ کرے گا تو پھر اس کے لیے ہم یہ والا فارمولا x is equal to x node cause of omega t use کریں گے جو کہ instantaneous displacement ہمیں دے گا تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ phase جو ہے یہ position اور direction of motion کو define کرتا ہے position جو کہ mean position سے ہم لیتے ہیں mean position سے اگر نئی position کا displacement جو کہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم displacement of vibration کہتے ہیں تو اسی displacement اور direction of motion کو phase define کرتا ہے موسیقی